موسیقی رفتہ رفتہ ہماری زندگیوں میں مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے تو تو علم کا کلچر ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے ٹکنالوجی آگئی ہے جس کو جو چیز چاہیے وہ کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہنے میں کہ کمپیوٹر پر اکتفاہ کرنے سے بہت دھوکے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے محقق بہت سارے تحقیق سے خالی ہوتے ہیں تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں آدمی جون جون ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ٹکنالوجی پر اور دماغ کا استعمال نہیں کرتا دماغ اتنا ہی معتل ہو جاتا ہے سست پڑ جاتا ہے آپ جب مارڈن ٹکنالوجی کے متاج ہو جاتے ہیں تو جو ڈیوائن ٹکنالوجی ہے جو اللہ نے بنائی تھی آپ کے جسم کے اندر اس کا استعمال بند ہو جاتا ہے اسی طرح علم کا کلچر ختم ہو گیا ہے کتابوں کی خریداری نہیں رہی کتابوں کو کھولنا نہیں رہا کتابوں میں بیٹھ کر کتابوں کو پڑنا نہیں رہا کتابوں کو دیکھنا نہیں رہا تو میں نے اس سیریز کو اس لیے شروع کیا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اور ویسٹن ورلڈ میں رہنے والے جو جو مجھ کو سنتے ہیں مجھ سے سیکھتے ہیں جو نے جھنجوڑوں اور یہ احساس پیدا کروں کہ علم کے کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر جب پہلے انسان کی تخلیق فرمائی اور ان کو اپنی خلافت اور نیابت دینے کا ارادہ فرمایا ان کی ایک ہی فضیلت کا ذکر کیا قرآن مجید وہ فضیلت علم ہے ماز عبادت وجہ نیابت نہیں ہے علم ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ بندے کو اللہ کا نائب بناتا ہے حکمت بغیر علم کے جنم نہیں لیتی اور علم بغیر حکمت کے کامل نہیں ہوتا جس علم و حکمت سے دلوں کو ہدایت نہ ملے دلوں کو تذکر نہ ملے دلوں کو نصیحت نہ ملے خیر اور شر کا انتیاز بندہ پیدا نہ کر سکے اللہ کی طرف رغبت اور رجوع پیدا نہ ہو آخرت کا فکر پیدا نہ ہو تو سمجھیں وہ علم نہیں ہے وہ حکمت حکمت نہیں ہے کتاب کے ساتھ ربط اور تعلق اور شغف پیدا کرنے کے لیے اللہ رب بلعزت نے اپنی کلام کا نام الکتاب رکھا ہے علم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شک کو دور کر دیتا ہے اگر شک رہے تو جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو علم نہیں کہا جائے گا دوسرے کو جاہل کہنے سے قبل سوچنا چاہیے کہ میری تحقیق میری معلومات میرا ادراک میری معارفت کس مرتبے پر ہے مکمات وہ آیات ہیں جو اپنا معنی بلکل صاف ظاہر اور واضح معنی رکھتی اور دوسری کئی ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی میں کئی احتمال ہیں اور اشتباع رکھتی تو بندہ سمجھنے میں غلطی کر لیتا ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں آیات متشابہات کو لے کر ایک عام آدمی کو اس کا ایسا معنی بیان کر دیں گے جو اس کی اصل مراد نہیں اور ثابت کرنا چاہیں گے دیکھئے کیا معنی یہ تو قرآن میں ایسا لکھا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیں ان آیات کی صحیح معنی صحیح مراد صحیح مفہوم اور صحیح میسج صرف اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے وہ بندے جو راسخ ہیں علم میں جو علم رسوخ ہو جائے تو دعویٰ نہیں رہتا اکڑ نہیں رہتی تکبر نہیں رہتا رعونت نہیں رہتی جدال کی طبیعت نہیں رہتی اللہ کیسے ہے اللہ کہاں پر ہے وہ کس سے اوپر ہے کس کے نیچے ہے کس سمت میں ہے کس در ہے وہ ساری چیزوں سے معورہ کہتے ہیں اس نے جیسا فرما دیا ہے بس ویسے ہے مادیت نے بڑے فتنے پیدا کی زینوں کو متاثر کیا ہے عقل کی لا محدودیت کا خیال سب سے بڑا فتنہ ہے بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمید آنم یہ بات حق ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا کیا نسٹری کا جو سکولر ہے عالم ہے وہ فیزکس پہ کبھی بیعث نہیں کرتا بیالو جی کا پروفیسر ایسٹو فیزکس پر سپیس سائنس پہ کبھی بیعث نہیں کرے گا اور ہمارے ہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ سیرے سے اس ذریعہ علم کو نہیں چھوا جس کے ذریعے اس حقیقت کا ادراک اور معرفت ہونی تھی اور ہم بیعث کرتے ہیں اور پوری قوم کی ذہن سازی کرتے ہیں یہ خود کو گمراہ کرتے ہیں اور اوروں کو بہکاتے ہیں لہٰذا علم آپ کو منزل تک پہنچائے اور علم کامل بنے اور منزل صحیح تک پہنچائے اس کے لیے لازم ہے کہ سفر علم میں آپ کی حفاظت ہو وہ علم خود نہیں کرتا وہ اللہ کا فضل اللہ کی رحمت کرتی ہے